بسم اللہ الرحمن الرحیم سا آپ یقین کریں کہ سعودی ریبیا سے ہی یہ ایک واقعہ ہے مجھ کو ایک دوست تھا میرا جس کو بھائی پچیس ستیس سال ہو گئے تھے سعودی ریبیا میں اس نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا ابھی تو وہ پاکستان چلا گیا ہے خروج لگا کر وہاں پر تو اس نے واقعہ یہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ ایک بندے کو کسی دوسرے مصری نے یعنی کہ یہ جو مصری لڑکا قتل ہوا ہے اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں مصری نے ایک بندے کو سعودی تھا یا جو بھی تھا اس کو بھائی یہاں پر مار دیا جب اس نے اس کو مارا ہے کھنجر بغیرہ سے تو اس کے جو یہاں پر کٹ لگا ہے انگوٹھے میں یہاں پر کٹ تھا وہ یہاں سے اس کا جو ماس ہے یعنی کہ آدھا انگوٹھا بھولنے اس کا ایسے نیچے سے کٹ گیا تھا وہ مارنے والے کا تو جب اس کی وہ بھاگ گیا بعد میں تو جب اس کی وہ راش وغیرہ ملی تو ان لوگوں نے دیکھا دکھا وہاں پر ان کو وہ پیس بھی ملا ایسے فنگر کا تو ان لوگوں نے حساب لگا کہ اس کی فنگر پیس تو پورے ہیں لیکن یہ مارنے والے کا ہے لیکن یہ بات کافی پرانی ہے اس ٹیم اس کا سیمپل بغیرہ نہیں لیا گیا یا جو بھی تھا یہ بندہ کون ہے یا فنگر پنٹ سکانر جو بھی تھا وہ نہیں کیے گا یا جو بھی اس نے جیسے مجھ کو قصہ سنایا وہ بھاگ گیا مصر میں بولتے ہیں وہ بندہ ڈھونڈتے رہے پولیس والے لیکن بندہ ملا ہی نہیں اچھا کچھ عرصہ گزرا پانچ سے دس سال وہ بندہ مصر میں رہا دس سال بعد یا بارہ سال بعد وہ جب سعودی بی بی ایم اس نے بولا دوبارہ چلتے ہیں ابھی مجھ کو کیا ہوگا وہاں پر وہ دوبارہ آیا یہاں بار وہ ڈیمی کرتا تھا ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال گزرے تین سال بعد وہ ایک چیک پوائنٹ کے اوپر اس کو روکا گیا ہے وہ پولیس والا وہ جو بڑا تھا وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ اس ٹائم خدا کی قدرت ایسی ہے کہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے اس کی گاڑی روکیا تو اس کے بولا بھی کیا ہے اندر جئے وہ کچھ نے لگا تو اس نے اس کو بتایا پیپر بغیرہ اس کے چکیے تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو انگوٹھا تھا اس پولیس والے کے وہ کیس ذہن میں تھا تو اس نے پھر اس کو نیچے اتار لی ہے نیچے اتار کر اس کو بولا ہے کہ تُو کدھر سے ہے وہ بولتا ہے مصر سے ہے ایسے ہے اس کا پھر بائیوڈٹہ نکالا ہے جب بائیوڈٹہ نکالا ہے اس ٹائم پتہ جلا کہ یہ بندہ سعودی ریبیا میں آج سے دس سال پہلے بھی رہ کر جا چکا ہے اس کو پوچھا تُو دس سال پہلے رہ کر گیا وہ بولتا ہاں کس سہر میں رہ گیا ایسے پوچھتے پھر اس کی تفتیش کی گئی اچھے سے تو وہ بندہ مان گیا کہ یہ کیس یعنی کہ اس بندے کو میں نے مارا تھا تو یہ خدا کی قدرت ہے جب چاہے کسی کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرے کوئی دوسرا بندہ تو وہ پکڑ میں ضرور آ جاتا ہے پھر چاہے کیسے بھی وہ بہانہ بنے بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے اوپر جو مصری لڑکے کو بریدہ القسیم میں بھائی دو ہزار ستارہ کا یہ واقعہ ہے اس کو مار دیا گیا تھا ایک لڑکی کو ایک قاتل سے یہ لڑکی کا ڈیفنس کرتے ہیں لڑکی کو بچاتے ہوئے اس نے یہ کچھ ایسے اس کو بچایا تھا اور اس لڑکی کا بھائی جو ہے اس نے اس سے بائی نراز کی گرہ ظاہر کی تھی لیکن وہ جو بندہ تھا مارنے والا اس نے بعد میں اس پر حملہ کیا لیکن حملہ کیا اور اس کو کافی زیادہ وہ کھنجو جو ہوتا ہے اس سے مارا اور یہ گر پڑا کافی وار کی ہے اس کے اوپر اس کو ہسپٹل لے کر جایا گیا لیکن یہ بچ نہیں سکا بات جو ہے وہ ابھی دیکھنے والے ابھی سننے والے یہ جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کیس بن گیا وہ بندہ پکڑا گیا جی وہ جس نے اس کو مارا تھا پکڑا گیا اس کو جیل ہو گئی دو ماہ چار ماہ چھے ماہ کیس چلا اس کو سزائے موت سنا دی گئی کیونکہ سب بندوں نے دیکھا تھا کہ اس نے اس مصری لڑکے کو بھائی قتل کیا تو پھر یہ بندے جو تھے یعنی کہ قتل کی جو فیملی تھی ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب رابطہ کرتے ہیں اس مصری لڑکا جو فوت ہو گیا ہے جو اس کو اس نے مار دیا تھا اس کی فیملی سے اس کی فیملی سے جب ان لوگوں نے رابطہ کیا ان کو پتہ تو پہلے سے چل چکا تھا اس کی ماں تھی جی اس کی ماں کو ان لوگوں نے پھر آفر دیا سو ملین پاؤنڈ کی جی میرے بھائی سو ملین پاؤنڈ کی اس کی ماں کو بولا تھا کہ تم یہ پیسے لے لو اور ہمیں ہمارے اس بندے کو معاف کر دو لیکن اس نے نہیں لیا اس نے بولا بھی نہیں مجھ کو میری روح کو سکون نہیں آئے گا جب تک یہ فانسی نہیں چڑے گا تو سعودی ریبیہ بھائی یہاں پر سپارشے پتوں پھر ایسے چلتی نہیں ہے پھر اس بندے کو فانسی چڑھا دیا گیا اور جب اس کو فانسی چڑھایا گیا اس ٹائم اس کی ماں کا یہ پیغام تھا کہ ابھی میری روح کو ابھی مجھ کو سکون مل گیا ہے کیونکہ میرے بیٹے کو جس کو نہ حق قتل کیا گیا تھا اس کا جو قتل تھا وہ فانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے کافی میں جب یہ واقعہ پڑ رہا تھا تو آپ یقین کریں مجھ کو بھی کافی میں پہلے رنجیدہ تھا لیکن جب اس کی ماں کا یہ بیان سنا اور میں نے یہ سنا کس بندے کو اس کے مطابق سزا دے دی گئی تو میں بھی تھوڑا خوش ہوا لیکن اگر معاف کر دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن اس کی ماں نے باہی ظاہری سی بات ہے اس کے بیٹے کو نہ حق مارا گیا تو اس نے بولا کہ نہیں اس کا بدلہ ہونا چاہیے تو سعودی ریبیا میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا بھائی بلکل نہیں ہوتا ہے کوئی سپارش چل گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ بندے کو چھوڑ دیا اس کی فیملی تو مصر میں بیٹھی ہوئی ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے